ناظرین بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی دوران حمل سامنے آنے والے مسائل کے مطالق ڈاکٹر نگھت شاہ کے ساتھ آئیے بات چیت کا سلسلہ کے بڑھائیں ڈاکٹر صاحبہ جیسے کہ بات ہو رہی تھی پریگننسی میں جو پرابلم سامنے آتے ہیں اور بات پہنچی تھی پریگننسی ریلیٹڈ ہائیپرٹینشن تک یا بلڈ پریشر جو بلند ہو جاتا ہے اسی کے مطالق میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر حمل کی بنا پر یہ بلڈ پریشر بڑھا ہو تو حمل زجگی کے کتنے عرصے بعد یہ چیز درست ہو جاتی ہے دیکھیں جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نام انڈیکیٹ کرتا ہے پریگننسی انڈیوسٹ تو جیسے ڈیلیوری ہوگی پریگننسی کے میٹیبولائیٹس 24 آرز 48 آرز لیتے ہیں جو کہ کلین ہو جاتے ہیں لیسنٹا اور ڈیلیوری is the absolute treatment of اکلمسیا پری اکلمسیا ان کی اگر کوئی treatment ہے تو یہی ہے جو گولیاں وحرہ ہم دیتے ہیں وہ timely blood pressure کو کنٹرول کرتی ہیں لیکن پھر اوپر آ جاتا ہے جیسے پیشنٹ کہتی ہے میں دن میں ایک گولی کھالی blood pressure کی تو وہ صحیح نہیں ہیں گولی کا جتنا دورانیا ہے ہاف لائف ہے وہ 6 گھنٹے کام کرتی ہے اس کے بعد آپ کو دوسری کھانی ہے کیونکہ اس پہ آپ صحیح رہی ہیں ورنہ it will go back وہ اوپر پھر آ جائے گا اور blood pressure high ہونے سے آپ کو پتا ہے silent killer ہے دماغ کی نصب ہٹ گئی کچھ ہو گیا اور جتنی بھی confidential inquiries میں maternal death اس کے ساتھ reported ہوتی ہیں وہ زیادہ تر intercranial hemorrhage سے ہیں تو اس لیے blood pressure کو کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہے باقی دوسرے complications بھی ہیں اس کے liver کے level پہ وہ بھی کافی حد تک decrease ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ supportive management اور time پہ اچھی delivery اگر اکلمسیا ہو جاتا ہے اب ہمارے ہاں کیونکہ لوگوں کو پتا نہیں وہ کہیں گے ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی سر میں درد ہوا اچانک گر گئی اور جھٹکا لگا اور اس کو پھر پہلے پیر کے پاس اور ادھر ادھر لے جایا جاتا ہے کہ وہاں پر اس کا جو ہے کافی time اور یہ ساری چیزیں ویسٹ کر کے جب پیشنٹ آتی ہے tertiary care تک یا اس کے بعد دائی کے پاس لے جایا جاتا ہے پھر ایک چھوٹے maternity ہوم پہ جہاں وہ فٹس کو ٹریٹ نہیں کر سکتے تو اتنا time based ہونے کی وجہ سے پیشنٹ ہتم ہوتی ہے اتر ویسٹ یہ سب چیزیں number one preventable ہے number two treatable ہے مگنزیم sulfate اب ہمارے پاس available ہے جی زمانے میں ہم training کر رہے تھے یہ available نہیں تھا اب ہر جگہ available ہے life saving medicine سترہ روپے کا impule آتا ہے اور پیشنٹ کی زندگی بچ جاتی ہے اور میں اس کا وہ نام لے رہا ہوں I'm not taking the بلکل بلکل brand name آپ نہیں لے اچھا نوک صاحب اسی طرح سے کبھی کبھی شگر کا مرض یا ضیابتیز بھی سامنے آ جاتی ہے دوران حمل اس کی بھی وجوہات کیا ایسی ہی ہوتی ہیں again gestational جب ہم کہتے ہیں تو that means pregnancy میں ہوا ہے as I said کہ یہ stressful condition ہے اس میں وہ چیزیں ہوں گی جو آپ کو آگے جا کے ہونی ہے کچھ اور لوگوں میں یہ predisposed ہوتی آج کل جیسے hormonal disbalance PCO ہم بہت دیکھتے ہیں تو PCO patients جب conceive کریں گے تو ان میں usually diabetes ہوتا ہے پھر ایسی لوگ جن کا previous good size baby ہے یا جن کی عمر زیادہ ہے یا جن کی previous miscarriages یا unexplained baby میں abnormalities ہوں یا baby کی in utro death ہو گئی ہو تو یہ اور کافی ساری مادر سوچتی ہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ بڑا بچہ پیدا ہوا تھا میرے پچھلے بچے کا وزن بہت بڑا تھا زیادہ تھا تو وہ صحیح نہیں ہے ایک حد سے زیادہ یعنی کہ 3.5 kg سے اوپر اگر بی بی کا ویٹ ہے یا 4 kg ویٹ ہے تو وہ کافی harmful ہے maternal injuries کے حساب سے fetal injuries کے حساب سے اور مادر کی diabetes کے status تو یہ risk factors ہوتے ہیں ان عورتوں کو زیادہ tendency ہوتی ہے یا age زیادہ ہو یا مادر کا وزن زیادہ ہو family history ہو diabetes کی آپ کی obstetrical history بری ہو تو اس سلسلے میں ان کیسز میں diabetes زیادہ ہوتی ہے مادر کو زیادہ کیفل رہنا چاہیے اس طرح کی diabetes کو کنٹرول کرنے میں oral hypoglycemic agents یا وہ دوائیں جو کہ دی جاتی ہیں موں کے ذریعے وہ کافی ہوتی ہیں یا insulin کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے سب سے پہلے ڈائیٹ ہوتا ہے lifestyle ہوتا ہے دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنا ہے اور یہ diagnose ہم کرتے ہیں oral glucose tolerance test جو ہم رینڈم کرا لیتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے اس پہ نہیں پتا چلتا ہائی رسکورتوں کا تو OGTT 24 ویکس کے بعد sensitive ہے کیونکہ pregnancy پورا کا پورا pro-diabetogenic state ہے بیبی کی طرف شگر زیادہ ڈالنے کے سلسلے میں بیبی کی طرف نیوٹریشن زیادہ ڈالنے پورے جسم میں insulin کو antagonize کرتے ہیں سب کے سب hormones جو مادر کے ہوتے ہیں اس وقت جو بیبی کے لیے ہیں HPL جو بھی hormones ہیں insulin کو اپنا کام کرنے سے روکتے ہیں تو it's a pro-diabetogenic state pregnancy جو ہے نا تو اس میں اگر مادر بھی tendency بھی ہو family history بھی ہو اس طرح کی غذا کھا رہی ہے جیسے بہت سارے کوک آئس cream اور یہ ساری چیزیں ہیں یا جو ہمارے پاس فاسٹ فوڈ چپس اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے پھر پیور کابو ہائیڈریٹ کا لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے اور insulin کوپ اپ نہیں کرتی تو سب سے پہلے تو lifestyle کو اگر body line deranged ہے اتنا زیادہ نہیں ہے تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے ریفرین کریں دس منٹ پندرہ منٹ صبح شام چلیں پھریں آپ اور میٹھا وہیرہ اور ہر سفید چیز سفید چاول سفید روٹی سفید سفید سب چیزیں زندگی سے ختم کر دیں سفید چینی اور فروٹ کی طرف زیادہ لے جاتے ہیں complicated carbohydrate تو ڈائیٹ کا بڑا امپورٹن جنہوں نے کنسیو ہی میٹ فورمنٹ پہ کیا جو اورل ہائپوگلائیسی میک ہے پی سی او کی زیادہ تر پیشنٹ جو ہوتی ہیں وہ میٹ فورمنٹ پہ کنسیو کرتی ہیں تو سٹڈیز یہ کہتی ہیں اس کو کنٹینیو کریں آپ تو ہم پھر اسی میڈیسن پہ وہ کنٹینیو ہوتی ہیں ان کا شگر بھی سہی رہتا ہے بیبی میں بھی پرابلمز نہیں آتے تو فرسٹ لائن ہم میڈیکل کو ہی کنسیڈر کرتے ہیں اور ان پیشنٹ میں آپسٹیٹیشن کے ساتھ انڈوکرنالوجی ریویو بھی ہونا چاہیے پھر انسلین بھی سٹارٹ کرتے ہیں جن کا ان چیزوں پہ کنٹرول نہیں ہو یا پرائیر ہسٹری بہت بری ہو یا انکنٹرول ڈائیبیٹیز ہو تو اس میں انسلین بھی سٹارٹ کیا جاتا ہے پیشنٹ انسلین سے ڈرھتے ہیں ٹیکہ لگے گا ڈاک صاحب صبح شام لگے گا یہ بھی خیال پائے جاتا ہے لیکن ان کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ زندگی بچانے کی دوائی ہے جب انسلین نہیں تھی تو 50% مادرز ایکسپائر ہو جاتی تھی ڈائیبیٹیز میں اور 70-80% بیویز تو یہ اب ہے تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ہم اس زمانے میں رہ رہے ہیں جہاں اچھا علاج موجود ہے تو جو موجود ہے اس کو یوز کریں اپنی اچھائی کے لیے بچے کے لیے اور اگین یہ بھی حمل کے بعد زیادہ تر ٹھیک ہو جاتی لیکن اگلی پریگننسی میں پھر واپس آتی ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمیشر بریک کا don't go anywhere بریک موسیقی 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 موسیقی